اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ آلہ اللہ لا صیم على بقیت اللہ وعنة اللہ على عدائلہ من الآن لقاء یوم اللہ اما بعد وقت قال اللہ بھی کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاکم اللہم معجل لولیق الفرج ونافیت ونس وجعلنا من خیر انصاری وعوانی وشیائی واطبائی دنیا والآخرت ومن المقربین اللہم نسونا على محمد وعلى محمد وعجل فرج جس آیت کی دلاوت کی گئی سورہ فرکان آیت نمبر ستتر ہے قل اے رسول کہہ دو ما یعبعو بکم ربی کہ میرا رب تمہاری برواہ نہیں کرتا تمہاری اعتناہ اور تمہاری طرف توجہ نہیں کرتا لا اولا دعاوکم اگر تمہاری دعا نہ ہوتی دعا خالق کی طرف سے عبد کے لیے ایک انمول تحفہ ہے بہت ہی آسان سری عبد کا اپنے معبود سے ایک رابطہ ہے بیسے تو دعاوں کے مطالق مطالق بہت زیادہ ہے لیکن صرف ہم ایک جہد سے آپ کے سامنے گفتو کریں گے اور وہ یہ ہے کہ اہم ترین دعا بحر و انوار کی جل نمبر نائنٹی بن صفحہ نمبر دو سو بیالس حدیث نمبر دس رویان امیر المومنین علیہ السلام مولا کائنات سے حدیث نکل ہوتی ہے کہ مولا نے ایک شخص کو دیکھا ید او من دفتر ان دعا ان طویلن ایک شخص اس کے پاس کوئی لکھیوی دعا تھی اور وہ طویل دعا تھی جس طرح طویل دعاوں میں سے ایک دعا ہمارے آن دعا ابو حمدہ سمالی ہے اور اس طریقے سے دعا عرفہ ہے اور دیگر دعا ہیں اب یہ ایک بہت لمبی چوڑی دعا کر رہا تھا مولا کائنات نے اس سے کہا کہ یا حاضر رجل اے شخص ان اللہی یسما القصیر وہ ذات کے جو بہت زیادہ دعاوں کو وہ لمبی لمبی دعاوں کو سنتی ہے وہ ہوا یوجیب و انقلیل تو وہ تھوڑی اور مختصر اور قلیل دعا میں بھی جواب دے گی تم زیادہ دعا کرو پھر بھی جو خدا سنتا ہے تھوڑی دعا کرو تو خدا تمہاری دعا کو سنے گا اور اجابت کرے گا قبول کرے گا اب اس نے کہا کہ پھر میں کون سی مختصر دعا کروں فقال الرجل یا مولایا فما حسنا ہو میں کیا کروں آپ بتائیے کہ میں کون سی دعا کروں تو اس وقت امیر المومنی نے چار چھوٹے چھوٹے دعاوں کے جامع کلمات فرمائے امام نے کہا اس کے اندر یہ ایک ایسی دعا ہے چھوٹی سی اور مختصر سی اور جامع سی دعا ہے اس کے اندر تمام تر چیزیں شامل ہیں لیکن اہم تری دعا کون سی ہے اس سے بھی مختصر اور اس سے بھی جامع اور جو اہم دعا ہے اور یہ وہ دعا ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا محبوب تھی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور رسول نے اس کی طرف تشویق دلائی ہے اور کہا کہ جب تم شب قدر کو در کرو تو شب قدر میں اس دعا کو خدا کی بارگاہ میں کرو یہ وہ دعا ہے کہ جو ہمیں تعقیبات نماز میں ملتی ہے نماز کی کنوت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر یہ دعا آتی ہے نماز کے آخری سجدے میں دعا کو پڑھا جاتا ہے عرفہ کی شب دعاوں کے اندر یہ جملے آتے ہیں روز عرفہ پڑھی جانے واری دعا اور اسی طریقے سے جو ہے ماہ رمضان کی ہر دن اور ہر رات پڑھی جانے واری دعاوں میں یہ ایک ٹکڑا جو دعا کہاتا ہے اور وہ ہے طلبِ آفیت آفیت کو طلب کرنا آفیت اسے کہتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ تشویق دلائی گئی ہے کہ سب سے ابزددرین دعا جو شبِ قدر میں جو انسان اپنے پورے سال کی تقدیر کا تقاضہ خدا سے کرتا ہے کہ اچھی تقدیر ہو اس میں یہ کہ آفیت کو طلب کیا جائے آفیت نام ہے دین دنیا اور آخرت کی اچھائی کو طلب کرنا جسمانی اتبار سے ہو تو انسان صحت اور تندرستی کو طلب کرے دنیاوی اتبار سے ہو مال اور جہے وہ وسط کو طلب کرے کسی کا محتاج نہ ہو فقر و فاقع میں زندگی نہ گدارے عزت اور عبرو خدا سے طلب کرے زلت سے دوری اور اگر آخرت کے لیے ہو تو آخیبت بخیر خاتمہ اس کا اچھائی پر ہو ایمان پر ہو ایلہ بیت کے ہمراہ چندت میں اس سے وہ مقام عطا ہو تو یہ تباہم تر جو اچھائیاں ہیں ایک مومن جو خدا کی بارکاں میں طلب کرنا چاہتا ہے آفیت ایک ایسا جملہ ہے کہ اس کے اندر یہ تمام تر اچھائیاں تمام تر خوبیاں جو ہے اس کے اندر شامل ہے یہ جامع ترین دعا ہے اور رسول خدا کے نزدیک سب سے محبوب دعا آفیت طلبی تھی تو وزیدو دیکھا جائے تو یہ دعا صحیفہ سجادیا کہ دعا نمبر تیس اس دعا کا نام ہی ہے دعا آفیت اس دعا کے بعد مفتی جعفر صاحب نے اس کی تشریح بہت ہی امدہ اور اچھے الفاظ میں کی ہے اس کو پڑھا جائے آدھے ایک صفحے کی تشریح ہے اس کے اندر اسی نفتے کی طرف توجہ دلائے گئی ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ایک کتاب خانے کے اندر ہزاروں کتابیں ہوں اب وہی کتاب آپ کے موبائل میں ایس ڈی کارٹ کے اندر آ جائے میں وہ ایس ڈی کارٹ کے اندر وہ چھوٹی سی چپ اس کے اندر وہ ساری کتابیں آ جائے تو یہ کتنا ایزی اور آسان عمل ہے اس طریقے سے آپ مثلا تھکے ہوئے ہیں ٹائم نہیں ہے اور یہ کہ دل نہیں چھارا ہے کہ میں لمبی دعا کروں مختصر اور جامع دعا جس طرح دعا گروب میں ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر آفیت آ گئی آفیت تربی آ گئی اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان کی دعاوں کے اندر اے خدا تم مجھے آفیت کے لباس پینا یعنی تمام تر اچھائیہ اور خوبیہ مجھے عطا کر دین اور دنیا اور آخرت کی جو ہے خدا کی بارگاہ میں انسان تقاضہ کرتا ہے نماز کے آخری سجدے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے یا اے آفیت کے مالک میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں اے آفیت کے مالک میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں کون سی آفیت آفیت دین والدنیا والآخرہ دین اور دنیا اور آخرت کی آفیت کی تمام تر اچھائیہ اس ایک مختصر سے جملے میں ہمارے سامنے آ گئی اب آگے بڑھتے ہیں دیکھیں دعا کے اندر یہ نہیں کہ انسان صرف دعا کرے اور بیٹھ جائے وہ بچہ کے جو امتحان دینا چاہتا ہے اور وہ دعا کرے کہ میں کامیاب ہو جاؤں پاس ہو جاؤں اور وہ محنت نہ کرے صرف دعا بغیر محنت کے یہ بھی فائدہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے صرف محنت کی جائے اور خدا سے کسی چیز کا تقاضہ نہ کیا جائے دعا نہ کی جائے یہ بھی صحیح نہیں ہے محنت کرنا اس کا اپنا وظیفہ ہے اور ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں کامیابی اور کامرانی کی دعا کرے یہ دونوں چیز گویا کہ جس طریقے سے ایک پرندے کے دو پر ہوتے ہیں اگر ایک پر ہے دوسرا پر رہی ہیں تو یہ پرواز نہیں کر پائے گا دونوں کو ہونا ضروری ہے لہذا بعض افراد کی دعا جو قبول نہیں ہوتی وہ صرف دعا کرتے اور عمل نہیں کرتے کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے خدا میری روزی جائے مجھ تک پہنچا دے جبکہ وہ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور محنت تو مشکت نہیں کرتا ہاتھ پیر نہیں مارتا اب آفیت ایک ایسی جامعہ اور کامل دعا ہے ایک مرتبہ رسولِ گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کی آیادت کر گئے ایک شخص مریض ہو گئے اس کی عیادت کے رسول اللہ خدا پہنچا ماں پر پوچھا کیا بات ہے کہا کہ اللہ کے رسول مغرب کی نماز آپ کی پیچھے پڑھی اس کے بعد سور قارعہ جس کے اندر قیامت کا منظر قیامت کے منظر کشی کی گئی ہے القارعہ تو ملقارعہ ومہدرہ کا ملقارعہ اور اس سورے کو پڑھنے کے بعد جو ایک خوف تاری ہوا تو میں نے خدا سے دعا کی ہے بار اللہ میرے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کی سزا کر تو دینا چاہتا ہے آخرت میں آخرت کی بجائے تو ان گناہوں کا عذاب مجھے دنیا میں دیتے آخرت کا عذاب شدید ہے سخت ہے یہ دعا میں نے کی اور میری حالت بگڑ گئی اور اے اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مستر پہ آ گیا تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک شخص تو نے بری دعا کی تو خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ربنا آتنا فِي الدنیا حسنتا وَفِي الْآخرتِ حسنا وَقِنَعَدَوَنَا اے خدا تو مجھے دنیا میں بھی اچھائی دے آخرت میں بھی اچھائی دے اور حسنا دنیا کے اندر حسنا کہتے ہیں صحت اور آفیت آخرت میں حسنا کہتے ہیں مغفرت اور رحمت تو آفیت طلب کرتا تیرے گناہ ماف ہو جائے اس کا عذاب تجھے آخرت میں نہ ہو اور تو بیمار بھی نہ ہو تو عزیزو دعا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء سے افضل انبیاء سے افضل آئیمہ نے دعا کیا جنابی یوسف نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ رب اے پروردگار یہ جو عورتیں مجھے اپنے جال میں پسانا چاہ رہی ہے تو زندان اور جیل میں جانا قید میں جانا میری لئے زیادہ اچھا ہے برزبز کی کہ میں ان کی طرف جاؤں تو اس وقت صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں جنابی یوسف کی جگہ پر ہوتا یوسف نبی کی جگہ پر ہوتا تو میں یہ دعا نہیں کرتا دیکھیں آپ دیکھیں آئیمہ کی معنی پر میں خدا کی بارگاہ میں آفیت طلب ہی کرتا کہ خدا مجھے ان عورتوں کی شر سے بچا اور زندان کی سختی سے بچا خدا تو قادر مطلق ہیں تو ایک تیسرہ راستہ نگل آتا کہ ان کی شر سے بھی محفوظ ہو جاتے اور زندان میں نہیں جاتے تو جنابی یوسف نے اپنی معرفت کے حساب سے دعا کی اور چھڑے مام کہتے ہیں کہ ایک راستہ ہے آفیت کا انسان آفیت طلب کرے انسان نے نافرمانی کی ہے گناہ کیا ہے آفیت طلب کرے تاکہ اس کی گناہی بخش دید گیا اور خدا کی رحمت میں شامل حال ہو اور اس کی اچھائی جو خدا کی بارگاہ میں چاہتا ہے کوئی نصیب ہو تو آفیت کے بارے میں جو جملات ملتے ہیں امیر المومنین علی ابنے ابی طالب حلی صلات و صلی اللہ مولا فرماتے ہیں کہ شیعان دو چیزیں ایسی ہیں کہ لا یارفو فضلہما دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی فضیلت ان کی قدر کو نہیں پہچانتا کوئی نہیں پہچانتا ہے سوائے وہ شخص کے اللہ من فقدہ ہوما مگر یہ کہ جو ان دو چیزوں کو اپنے پاس نہ پائے یعنی ان چیزوں کی فضیلت اور ان کی حمیت اس قدر زیادہ ہے جب وہ انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو پھر انسان احساس کرتا ہے کہ کیا نحمد خدا نے مجھے دید کر اور وہ میرات سے چلی رہی ہے اور وہ دو چیزیں کیا ہے اشباب والعافیہ ایک شباب اور جوانی ہے جب انسان بڑابے کی منزل میں آتا ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ بیماری لگ رہی ہے اور جسم اور جو ہے بدن میں وہ طاقت توانا ہی نہیں ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ جو ہے جو مجھے محنت کرنی چاہیتی ہیں جو وضائف مجھے انجام دینے چاہیتے ہیں میں نے سستی کی قاہلی کی اور اسی طریقے سے آفیت آفیت ایسی نحمت ہے کہ جب انسان کے پاس ہوتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے اور جب وہ آفیت خدا سلب کر لیتا ہے تو پھر انسان آفیت طلب کرتا ہے خدا سے اس کی اہمیت تعدادہ اس سے اس وقت ہوتا ہے لہذا آفیت کے بارے میں جو شب قدر میں ملتا ہے کہ واضح نیت تعمل آفیہ الہ منتحہ جلی اے خدا تو مجھے آفیت کی مٹھاس اور اس کی حلاوت اور اس کا ذائقہ جو ہے چکا الہ منتحہ جلی میری عمر کے آخری حصے تک جب تک میں زندہ ہوں آفیت کی نعمت سے مجھے نواز اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ مختصر تھی دعا ہے جو ہم نماز کے قرود میں پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے شب جمعہ جو دعا پڑھی جاتی ہے یا شب عرفہ دعا مجھے پڑھی جاتی ہے اس کے اندر آفیت طلبی ہے دعا عرفہ کے اندر ہے شب قدر کے عمال کے اندر ہے سجدے کے اندر ہے یا ولی اور یہی دعا ضروری کے حرمی میں آپ پڑھیں اے خدا میں تجھ سے آفیت طلب کرتا ہوں یہ مختصر دعا جو آپ لمبی چوڑی دعا پڑھتے ہیں اس کا فائدہ بھی جگہ پر ہے لیکن اگر ٹائم نہیں ہے انسان جو ہے وہ بیمار ہے یا یہ کہ اس میں وہ کیفت نہیں ہے دل لی اشارہ لیکن مختصر سی دعا پڑھ کے انسان آفیت طلب کرے اور اس کے اندر یہ کامل تمام طلب چیزیں اس کے اندر جامع موجود ہیں خور اپنے یزید رہائی ان کے بارے ملتا ہے کہ جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ رکا تو کہا کہ میں اس بات پر معمور ہوں کہ آپ کے ساتھ رہا ہوں اور میں آپ سے جنگ نہیں کر سکتا جو مجھے آرڈر دیا گیا ہے کہ میں آپ کو مدینے جانے نہ ہوں یا میرے ساتھ کوفہ چلیں یا پھر یہ کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تو اس وقت پھر نے جملہ کہا تھا اور اس جملے کے اندر آفیت طلبی کی دی کہا تھا کہ شاید کہ خدا مجھے آفیت کی روزی عطا کرے کس بات سے کہ میں آپ کے بارے میں کسی چیز کے لئے ابتلا ہو جاؤں میری طرف سے کوئی گستاخی ہو جائے کوئی ادام اٹھاؤں خدا میں خدا اس کے بارگاہ میں آفیت طلب کرتا ہوں فخوز ہا ہونا آپ اپنا راستہ جہاں آپ کو جانا آپ جائیے میں آپ کے ساتھ رہوں گا پھر امام چلتے لے کر بڑا کے میدان میں پہنچے دو محرم کو وہ آپ سنتے ہیں سارے مسائل کے ترجم لے تو یہ حر نے آفیت طلبی کی دی اور جناب سیدہ کا احترام رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ ہدایت کا سامان ہوا اور خدا نے جناب حر کے حق میں آفیت طلبی کی تھی تو دنیا اور آخرت کی اچھائی ان کو اتا کی چوتھے امام کی دعا ہے اس میں آفیت جو طلب کی گئی ہے اس کے اندر دعا نمبر تئیس میں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعالبسنی آفیت تک اے خدا تم مجھے اپنی آفیت کا لباس اتا کر وجللنی آفیت تک اور اپنی آفیت سے مجھے بزرگوار کر وحسنی بالآفیت اور مجھے اپنی آفیت کے ذریعے سے محفوظ کر لے وعقرمنی بے آفیت تک پلے خدا تم مجھے عزت دے اپنی آفیت کے ذریعے وعغننی بے آفیت تک اور اپنی آفیت کے ذریعے سے مجھے مستغنی کر دے وتصدق علیہ بے آفیت تک اور اپنی آفیت کو مجھ پر نشاور کر وحب لی آفیت تک اور مجھے اتا کر اپنی آفیت وفرشنی آفیت تک وعسلے لی آفیت تک ولا تفرق بینی وبین آفیت تک فی الدنیا والآخرہ اے خدا تم میرے اور اپنی آفیت ترمیان جدائینا نہیں ڈاکنا دنیا آخرت میں جب تک میں ہوں آفیت اور یہ خیری مجھے ملتی رہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعافینی آفیتا کافیتا شافیتا آلیتا نامیتا آفیہ اے خدا مجھے ایک ایسی آفیت جو شافی ہو کامل ہو شامل حال ہو اور جس کے اندر ترقی اور رشد ہو تولدو فی بدنی کہ جو میرے بدن میں آفیت اتا کر آفیت دنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کی آفیت کی روزی مجھے اتا کر اور یہ واقعاً ایک اہم ترین چیز ہے کہ انسان جو ہے جو آئمان ہے ہمیں یہ تعلیم دی ہے آخر میں ایک حدیث پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا الآفیت نعمت خفیت آفیت ایک چھپیوی نعمت ہے نعمت تو ہے لیکن مخفی ہے ازا وجدت نصیت جب آفیت کسی کو ملتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے نعمت میں جو غرق ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے مال کی نعمت ہے بھول جاتا ہے کہ اس کو کس طرح انسان کو یاد کرتا ہے جب ہوتی ہے تو بھول جاتا ہے اور جب چلی آتی ہے تو بریان کرتا ہے اور آفیت ہی کی بطورت اسی دعا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ دعا نمبر تہیز کا مطالعہ کریں تو شروع میں آفیت طلبی کی گئی ہے پھر اس کے بعد حج کی دعا عمرے کی دعا قبر دنیا اور آخرت کی اچھائی اس کے پاس جب آئے گی تو پھر وہ حج پہ جا سکتا ہے عمرہ کر سکتا ہے کار خیر میں حصہ لے سکتا ہے دیگر نئے کاموں کا انجام دے سکتا ہے تو آفیت کی دعا پہلے کی گئی ہے اور حج کی عمرے کی اور زیارت کی دعا بات میں کی گئی ہے اور بات جب زیارت پہ آئی ہے کل آٹھویں امام کی شہادہ کر دن تھا تئیس زیقادہ ایک روایت کو مطابق آٹھویں امام کی شہادت ہے اور آٹھویں امام کی زیارت کے بارے میں جو پہلے کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان کیے اور اس کی فضیلت واقعا ہم دیکھتے ہیں کہ روایتوں میں بہت زیادہ سکی تاقید ہے کیونکہ مسئلہ ولایت اور امامت آٹھویں امام سے آخری امام تک پہنچتا ہے مسئلہ ولایت تقمیل پاتا ہے آٹھویں امام کے بعد فرقے نہیں بنے شیعوں میں جو فرقے بنے ہیں وہ آٹھویں امام سے پہلے بنے ہیں اور خالص شیعہ آقاب کے آٹھویں امام بھی زیارت کر دیں اور زیارت بھی ایک قسم کی توفیق اور آفیت رہی ہے یزد کا رہنے والا یزد ایران کے ایک شہر ہے جو تقریباً چھے آٹھ گھٹے کے فاصلے سے کم سے دور ہے زائدان سے اب جائیں گے تو یزد کا علاقہ پڑے گا یزد کا رہنے والا مومن کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا اچانک میرے دل میں ایک ترپ ایجاد ہوئی ہے کہ میں آٹھویں امام کی زیارت کو جاتا ہوں یزد کہاں اور مشد کہاں کوئی میرا پلان نہیں تھا کوئی ایسی جو ہے میرا پروگرام نہیں تھا لیکن ایسے ایک دل میں خیال آیا کہ چرو چلتے ہیں آٹھویں امام کی زیارت کے لیے میں نے کاری نکالی اور مشد کی طرف چل دیا جیسے ہی یزد میں نے کروس کیا ٹول پلازا بجب پہنچا تو وہاں میرے دوست سے ملاقع ہوئی خیر خرید تم باہر جا رہے ہو یزد کہاں مشد جا رہا ہوں مولا کی زیارت کے لیے آگے چلو تو ساتھی دوست نے کہا کہ میں نہیں آسکتا میرے کچھ مشبوری آئیں لیکن تم مشدی جا رہے ہو مولا کی درکہ تو میرا سلام پہنچا دینا امام کے روزے میں میرا سلام پہنچا دینا یہ مومن یزد سے نکلا مشد پہنچا امام کی زیارت کی اب دوست کا سلام پہنچایا مصابق خانے میں آکے اس نے آرام کیا قاب میں دیکھتا ہے کہ آٹوے امام تشریف لائے ہیں اور آٹوے امام کے ہاتھ میں سبز رنگ کے کچھ برگ ہیں کاغذ ہیں اور وہ ہر ہر ظاہر کو دے رہے ہیں ایک ایک کاغذ دے رہے ہیں خوشہ مولا یہ کیا ہے کہا کہ یہ امان نامہ ہے جہنم سے جو میرا ظاہر میری زیارت کرتا ہے وہ جہنم ہی نہیں ہو سکتا بشرت دبازدہ امامی ہو یہ امان نامہ ہے جہنم سے اگر دکھاؤ گے تو تمہیں جہنم میں داخل ہونے سے روک دی جائے گا جنم کا پروانہ ہے جب امام تقسیم کرتے کرتے یہ یزدی مومن کہتا ہے کہ جب امام میرے پاس آئے تو امام نے دو کاغذ مجھے دیئے دو سبزن کے کاغذ دیئے مولا آپ نے سب کو ایک دیا اور مجھے دو آپ نے انائت کیے میں تو ایک ہی ہوں کہاں کہ نہیں یہ ایک کاغذ تیرا ہے اور دوسرا تیرے اس ساتھی اور دوست کا ہے کہ جس نے تیرے ذریعے سے ہم تک سلام کہلوا ہے تو جو ظاہر جا رہا ہو اس کے ذریعے سے اگر ہم نہیں پہنچ پاتے ہیں جو ظاہرین جاتے ہیں آئیمہ کی بارگاہ میں جہاں آپ دعاوں کے لئے کہتے ہیں تو وہاں ہماری طرف سے وہ آئیمہ کی بارگاہ میں سلام بھی ارض کر دے اور یہ بھی ایک زیارت اور امام کے نزدیک یہ قابل اہمیت ہے جو ہمارے ظاہر کی زیارت کرتا ہے کوئی ظاہر مشہد سے پلٹا گر بلا سے پلٹا ہم خود اسے ملنے گئے گویا کہ اس نے ہماری زیارت کی ہمارے ظاہر کی زیارت کرنا گویا کہ اس نے ہماری زیارت کی اسی بھی اختفاء کرتے ہیں بارگاہ خدا بندی میں دعا دعا ہے بارگاہ تجیب آستہ محمد و علی محمد کا بخصوصا امام رضا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کی آقبت و خیر فرما دنیا و آخرہ و دین کی آفیت ہم سب کے شامل حال فرما ربنا تقبل مننا انکا انقصمی العلیم برحمتک یا احمد و علیمی اللہ حافظ